دعات خالی دل سغالی لبوں پہ دعا دے ہدایت کر دے رحمت سن لے میری صدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة والسلام علی رسول کریم بہت سی جگہوں سے سوال آ رہے ہیں ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ رائمنٹ کے اجتماع پر شورہ بنائی گئی نہیں بنائی گئی اس میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے بعض جگہوں سے کہ شورہ کوئی نہیں بنائی گئی کسی قسم کی کوئی شورہ نہیں بنائی گئی اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ ان سارے واقعات میں شروع سے آخر تک میں شریک تھا نظام الدین کے حضرات کافی عرصہ سے حیصہ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شورہ بنائی جائے جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی اس میں دس افراد تھے وہ آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو نظام الدین کے حضرات کی طرف سے یہ بار بار تقاضی تھا پرانے جو وہاں مجوے حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا کہ اس شورہ کی تکمیل کی جائے کہ اجتماعیت شورہ کے ساتھ باقی ہے اور اللہ کی مدد بھی اجتماعیت کے ساتھ اور عمرہم شورہ بینہم کے ساتھ ہے تو اس طفعہ پھر اجتماع پر نظام الدین کے حضرات نے حیصہ صاحب کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا کہ اس کی تکمیل ہو جائے چونکہ ایک فرد کا کام اور ہے اور ایک مجموعے کا ذمہ داری سے کام کرنا وہ اور ہے تو اس پر پھر عبدالعاف صاحب نے عبدالعاف صاحب ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں یہ واحد ہستی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جنہوں نے مولانا علیہ صاحب کی صحبت اٹھائی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی مولانا نام صاحب کی صحبت میں رہے تینوں بڑے جو ہمارے قائدین تھے ہمارے امیر تھے کی طرف سے ملہم اور منتخب لوگ تھے ان کے ساتھ زندگی کا توید عرصہ گزرا تو اللہ تعالی نے ان کو بہت اس دعوت کی فہم فراست سے نوازہ ہے تو انہوں نے پھر ایک مجلس قائم کی رائیمنٹ کے پہلے اجتماع کے بعد پیر کے دن جس میں اجتماعیت اور شورا کی اہمیت اس پر بات ہو جائے اور کچھ نام تجویز کر دیے جائیں تو مولانا محمد عمد صاحب کو ترغیب کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بات شروع کی اور اس کے بعد وہ بات چلی تو وہ بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی اور شور شرابہ ہو گیا اور وہ ساری مجلس ایسے ہی بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گی تو اس کے بعد پھر نظام الدین کے حباب اور رائیمنٹ کے حباب یہ سارے جتنے پرانے لوگ تھے یہ جمع ہوئے انہوں نے پھر ایک تحریر تیار کی کچھ نام تجویز کیے اور وہ آجی صاحب کو دکھائی گئی تو آجی صاحب نے اس کو درست کر دے اور اس پر اپنے ہاتھوں سے دستت فرما دی پھر وہ مولانا صاحب کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس کا عرد فرما دیا وہ کہا کہ مجھے ان شرع نہیں ہے جیسے کہا مشاہ اللہ بس ویسے ہی ٹھیک ہے دو تین دفعہ ان سے بات کی گئی ایک دفعہ میں بھی شریک تھا اس میں بھی انہوں نے بہت سختی سے اس کا عرد فرما دیا پھر حج صاحب کے خدمت میں ساری بات پیش کی گئی تو پھر انہوں نے سب کو بلا کر وہ تحریر ان کے اس پر باقی جو نظام الدین کے حضرات تھے انہوں ان کے بھی دسخت کروائے جو پاکستان کی شورہ کے حضرات تھے ان کے بھی دسخت کروائے میرے بھی اس میں دسخت موجود ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی کافیاں بنا کر مختلف جگہوں پر بھیج دی گئیں مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کر دیا گیا تو اس طرح یہ شورہ بنا کل رات بھی میں حاج صاحب کی خدمت میں تھا میں ابھی بھی رائیونڈ میں ہوں تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے شورہ بنائی ہے کوئی عالمی شورہ نہیں ہے یہ وہی شورہ ہے جو مولنا انام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنائی اور پھر وہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی امن تکمیل کی ہے یادہ سارے احباب ان کے ساتھ جڑ کر مل کر چلیں اور اجتماعیت میں جو اللہ تعالیٰ کی طلب سے رحمت اور برکت ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے تو وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور شورہ سے لے کر آخر تک تقریبا ہر مجلس میں میں شریک تھا طویل کئی کئی گھنٹیں کی اس میں مجالز تھیں جس میں بہت سی مشکلات بیان کر رہے تھے نظام الدین کے حضرات کہ شورہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں احباب تو اس تفرق اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئی صاحب کے دل میں ڈالا اور وہ نے یہ ایک شورہ بنائی ہے اس ساری مجالز میں میں خوش شریک تھا لہذا یہ جو بات چل لی ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں یہ میرے خیال میں یہ کہنا بہت ہی نامناسب ہوگا اور یہ تو میں اس میں موجود نہ ہوتا ہے ان تمام مجالز میں میں شریک تھا بس یہ تمام دنیا کے حباب سے گزارش ہے کہ وہ اب اس اجتماعیت کے ساتھ جڑیں اور تمام اپنی حیثیت کو اور حستی کو مٹا کر ایک اجتماعی نظام کے ساتھ رہیں کہ اللہ کی اید اللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت نظام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موج کے ناز نخرے دریا کی وجہ سے ہوتے ہیں باہر نکل جائے تو چند قطر پانی کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجتماعیت کے ساتھ مل کر جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بس یہ تھوڑا سا واضح کرنا تھا کہ اللہ قفل و کرم سے یہ ایک شورب مکمل کی گئی ہے نئے سرے سے نہیں دو حضرات تو اس میں موجود تھے مولانا صاحب حجر دلال صاحب ان کو تقویت پہنچانے کے لیے ساتھ اور افراد نظم مندین سے کاکرائل سے پاکستان سے جمع کر کے ان سب کو مکمل کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے عباب اب اس کے ساتھ جڑ کر چلیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اجتماعیت کے ساتھ اجتماعیت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ